جی بچو جی اب یہ بچے کہہ کہہ گے تو مطلب میرے موہ پہ چڑ گیا کہ جی بچو جی کیا حال ہیں آپ کے لیکن میرے مخاطب اس ٹائم بچے نہیں ہیں میرا مخاطب ہر وہ پاکستانی ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کی کوئی جائدادیں باہر نہیں ہیں اس کے اباوجداد پاکستان میں رہے اسی مٹی میں پلے بڑے اور اسی مٹی میں وہ مستقبل میں ہو سکتا ہے اسی مٹی میں دفن ہو اسی مٹی سے ان کا رسک جڑا ہوا ہے ہر اس شخص سے میرا ایک سوال ہے ہر اس شخص سے ایک التجاہ ہے کہ وہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس پر چھوٹا سا سوال کیا پاکستان کی بقا کے لیے جو نظام ہے کیا وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے کیا وہ کیمنزم کا نظام ہونا چاہیے یا کوئی ایک ایسا نظام جسے کیپٹلزم کہتے ہیں یا امریکہ کا نظام چلے کس کا نظام آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ نہیں چلیں ہمیں ملک میں اسلامی نظام چاہیے تو پھر ایک لمحے کے لیے رکھئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھے پوچھئے کہ کیا واقعی ہمیں اسلامی نظام چاہیے اور آپ کو اسلامی نظام کی برکات اور فیوز اور اس کی جو ساری جو برکتیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اسلامی نظام ہوتا کیا اور اس کی سنداز سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کی کیا مبادیات ہیں کیا فنڈامنٹلز ہیں کیا آپ جانتے ہیں اور اصل میں پرابلم یہ ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا حکومت پاکستان میں صرف کنسنسز کروا لیں ایک ہلکا سا آپ ذرا رائے لے لیں ویسی اٹھتے بیٹھتے ہیں انفارمل سی رائے لیں تو آپ کو پتا ہوگا ہرانی والی بات ہے موردن سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن ایسی ہے پاکستان کے اندر جی جو اسلام کے نام سے متنفر ہے دین بیزار ہے اور بلکل بھی اسلامی نظام کی بات کرنے والوں کو دکیانو سمجھتی ہے مولوی سمجھتی ہے اور ان کو پرانے دور کا کوئی آدمی سمجھتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ چلیں ہم سمجھتے نہیں یہ مری بات غلط ہے پاکستان اسلام کے نام پر مر مٹتا ہے اور پاکستانی اسلام کا دل اس کا مطلب مکہ کے اندر جو بھی ہے مدینہ میں ہے مدینہ ریاست میں اپنے سب دین کے لیے وہ جان کربان کنتیار ٹھیک ہے میں لمحے کے لیے مان لیتا ہوں تو کیا پاکستان میں اگر اسلامی نظام آ جائے تو پھر کون سا اسلامی نظام آئے گا شیعہ کا آئے گا سنی کا آئے گا دیوبندی کا آئے گا بریلوی کا آئے گا چشتیوں کا آئے گا سوروردی کا آئے گا کس برینڈ کی بات کرتے ہو بھائی کون سا برینڈ آئے گا چلیں یہ بھی ہوا نائنٹین سیونٹی کے اندر ایک نظریاتی اسلامی کانسل بنی اور انہیں بڑا اچھا ایک سسٹم بنا دی تھا کہ ایسا آپ ایک دین جو ہے نا وہ نافذ کر دیں بہت اچھی بات ہو گئی چلیں اسلامی نظام بھی ہمارا نافذ ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی آسانی سے اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا اور وہ کیا ہوا کہ ہمارے سامنے مصر میں ایک مثال ہے کہ وہاں پہ اخوانوں مسلمون کیا زبرست تحریک چلی 50 پلس پرسنٹ ووٹ لے کر آئے اور امریکہ نے کیسے اس کا تہوہ بالا کر دیا آپ سب جانتے ہیں پتہ ہے آپ کو اب مجھے بتائیں ان ساری باتوں کے باوجود اب ہم کس نظام کی بات کریں گے یہ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب اس میں نہیں ہے کہ ہمارا نظام چینج کر دو لوگ چینج کر دو بندے چینج کر دو میرا خیال ہے اس میں مجھے چینج ہونا ہے آپ کو چینج ہونا ہے کوئی ایک ایسا نظام کوئی ایسا سسٹم کوئی ایسی تحریک ضرور چلنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک بات پہ تو متفق ہو جائیں کہ یار یہ کام کرنا چاہیے لگتا ہے ہم صرف باتیں کرتے ہیں کام کو نہیں کرتے ہیں تو کچھ کام کرنے کے لیے کریں اور دیکھیں ایک اور بڑی بات آپ کو کہوں اگر آپ اللہ کے نظام کو ماننے والے ہیں تو یقین جانے اللہ کہتا ہے کہ آپ سود چھوڑ دیں اور جو سود کھاتا ہے سود کا بندوست سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے تو مجھے بتائیں آپ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے ایک والے نظام میں رہتے ہیں اور کہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کیوں نہیں آتی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ دل کو جلانے کی باتیں کرتے ہیں اچھا پھر دوسری بات آپ کو بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک قرآن آپ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے ایک آیت ہے کہ جس حکومت کو جن لوگوں کو ہم ملک میں حکومت دیں حکمرانی دیں اور وہ معاشرے میں انصاف قائم کر دیں اور صلاحات کا نظام قائم کر دیں ہم آسمان سے ان کے لیے رسک کے خزانے کھول دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے میں کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر کہیں نہ کوئی گربر ضرور ہے اس کو صرف باتوں کی حد تک نہ لی جائے گا اس پر کچھ کریے کچھ اٹھئے کچھ کر کے دکھائیں کوئی سسٹم بنائیے کوئی بات کریں کوئی تحریک چلائیں کیسے ہی کہ وہ کھا گیا وہ کھا گیا میں کھا گیا اس نے کر دیا ویسے کر دیا ایسا نہ کریں آئیے ملیں کوئی اتفاق کی بات کریں کوئی اتحاد کی بات کریں کوئی جڑ جانے کی بات کریں لیڈرز لوگوں کو جھوڑتے ہیں اللہ والے لوگوں کو جھوڑتے ہیں کاٹتے نہیں ہیں آپ پلیز اس پیٹے سے باہر نکلئے نون لگ سے باہر نکلئے پاکستانی بنئے پاکستان کے لئے سوچئے پاکستان کے لئے کوئی نظام بنانے کی بات کیجئے جزاک اللہ